اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے بھی چرشاد فرمایا بلا تبل رجنا تبل نجل جاہلیت الکولا او جیڑی پہلے آڑی جاہلیت ہے نا او جیڑی پہلے آڑی جاہلیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جاہلیت دی طرح اپنے آپ نو بے پردہ نہ کرو او جیڑی دین اسلام تو پہلے جاہلیت سی اے خلیفہ اے اللہ حضرت حضرت علامہ آمہ سید محمد نعیم الدین مرادہ بادی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے ایسے آیت مبارکہ دی تفسیر کرنے ہو یا تفسیر خزائن ارفان دے بچ لکھے ہے بھئی وہ جیڑی پہلی جاہلیت سی اسلام تو پہلے آڑیو کی سی وہ نہ رہا لکھے ہے تفسیر دے بھی سی آپ پڑھ لیو گالبن باری بچ بئی ہوئے گی فرما دے میں کہ اگلی جاہلیت تو مراد اسلام تو پہلے آڑا زمانہ ہے اگلی جاہلیت تو مراد کی اسلام تو بول لو سارے صرف سبق یاد کرنا ہے کہ عمل کرنا ہے اگلی جاہلیت تو مراد اسلام تو پہلے آڑا زمانہ ہے فرمایا اس زمانے دوچ کی ہم دا سے اس زمانے دوچ پورتا اتران دیاں دیاں تے جنابی علی نکل دیاں اپنی زینت اور اپنے محاسن یعنی بناو سنگار جڑا عورت دا ہے جڑا چھپان دا شریعت نے حکم دیتا ہے قرآن پاک بچوئے اور حدیث دے بچوئے پہلے زمانے دی جاہلیت ایسی کہ بیبیاں بان سمر کے نکل دیاں اپنی زینت اور اپنے محاسن جنا نو چھپان دا شریعت نے حکم دیتا ہے اونا نو ظاہر کر دیاں سان ظاہر کر دیاں سان تے لباس اینج دا پا دیاں سان کہ جنا جس لباس دے لیچوں جسم چھپدہ نہیں سی بلکہ اور واضح ہو کے سامنے آندا سی اے پہلی جاہلیت ہے اے اسلام تو پہلے دی جاہلیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوہ مسلمانہ دیاں ہوتا ہو اے فرمایا اللہ تعالیٰ دا حکم تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا بیویاں نو لیکن ساریاں اے امت دیاں ہوتا ہے تو فرمایا اے مسلمانہ دیاں ہوتا ہو تسی ہو سپرانی جاہلیت اسلام تو پہلے علی جاہلیت دا دور سی تو تسی ہو کام نہیں کرنا کہ بار بان سور کے تے جنابی علی اتران دیاں تسی نکلنا نہیں اے اوہ جاہل جاہل ہوتا دا کام سی تسی جاہل ہوتا نہیں ہو تسی مسلمان ہوتا ہو تے مسلمان ہوتا ہو تسی جدو بار نکلو تے اپنی چادر اپنے اتے اپنے چہرے ہاں تے پا لیا کرو اپنے اپنے چھپا لیا کرو تسی اپنے اپنے چھپا کے بار نکلو تے نکلنا ہے بالوم ہو یا کہ جیڑیاں بند سور کے بار نکل دیاں نے اور میں اونا پیوہا نو کیا کھا تے اونا پراما نو کیا کھا عجیب منظر علامہ صاحب کہا رہے سارے ہاں دیکھے ہیں پائی جی اری اببا جی اری دادا جی اری میں کہنا ہو نا مسید بیچ مولوی دی گالو ہو جائے نا سارے خوریاں پٹ پٹ کے ہوندے نا اے جناب مولوی اینجے اے اینجے کسے مولوی دی کسے پاسے گالو ہو جائے خوریاں پٹ پٹ کے داندانی طرح تسڑ یانی طرح ہوندے نا کوئی مولوی صاحب ہے انتے مولوی اینجے کوئی اے مجرے ہو رہے نے دانس ہو رہے نے پائی اری آپ بنا سوار کے جنہیں سویرے سویرے جناب علی منڈی مان لے کے جاندے نے نا مجھاں گاما دے پھر دان بکریاں تے اونا جا سنگا نو تیل سیل مار کے تے نوارت وال کے اونا نو سونا بنا کے منڈی لے کے جاندے نے اسے طرح تی پینڈ نو آج بنا دیتا ہے مسلمان نے کلمہ نبیدہ پڑھ کے کلمہ نبیدہ پڑھ کے حیاء والے غیرت والے نبیدہ کلمہ پڑھ کے کہ جناب علی کام میں دے ریکھو کہ کم وہ جڑیاں جاہلی یہ کانے بچوں کٹڑ واسطے میرے تو علیہ آقا علیہ السلام نے طائف دے بزاران دے بچے پتھر کھاتے نے جنہیں دین دو ساڑھے تک پہنچا انواستے جس نبی نے اپنے دندان مبارک جڑے نے وہ شہید کرا لے میرے آقا علیہ السلام نے کئی جنگہ لڑیاں نے تاکہ آنڈ والی نسل دد دین اسلام سلامت پہنچ جائے اور میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ اکرام نے انیا قربانیاں دیتیا مجاہدین نے اسلام نے انیا قربانیاں دیتیا کہ آج دے مسلمان نے انہ دین قربانیاں دا کہ مول پایا انہیں کی قدر کی تھی انہ دی قربانیاں دی کہ تیرے تک دین کو چانواستے تاکہ تیرے تک صحیح صحیح دین مصطفیٰ دا پہنچ جائے عیدہ وچ فرق نہ آئے ساڑے پتر قربانوں دینے دے ہو جاروں ساڑے پتی جے قربانوں دینے دے ہو جاروں پھر میں نے وہ گلہ بہت یاد آ رہی ہے میں کڑیاں کڑیاں سناوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنڈی سے آبیا چار پتر وانہ کیتے دین اسلام بھی خاطر جانگو واسطے اچھی بولو سبحان اللہ انہاں دلاندہ انہاں کتو سمجھاوے جیڑے تیرے پہننو سجاہ سوار کے دے گہر آنڈی والے کارام دینے تاکہ سٹیج دے نچے نچے جیڑے تیرے پہنن دے پوروں پوروں جنابی علی مسٹنڈیاں دے گہر مہرمان دے سامنے کھڑیاں کر کے پلیٹ دے وچے پھول رکھا آکے دے گہر مہرمان دے اٹھے میری جال آنڈے چار پتر میرے نبی دی سے آبیاں نے دین اسلام دے واسطے پیش کیتے ننو لے جو اے میں اسلام دے خاطر دیتے مائی دے دیتے پتر چارے شہید ہوگئے کچھ ہی بولو سبحان اللہ اوہ انہاں داد تے کم سے کم دے ہو نا انہاں یہ قربانیاں تھا قدر تے گونی پائی کم سے کم سبحان اللہ تے کہا لو نا چارے پتر مائی دے شہید ہوگئے اچھا میں اچھے گالے کرنا چاہنا میں ارزے کرنا چاہنا میرے دوستوں تو اسی توجہ میرے والد رکھو مائی نے چار پتر قادے واسطے قربان کیتے نے دین واسطے قادے واسطے دین واسطے تاکہ اے دین اوہ نہ قربانیاں اس واسطے دیتی ہیں تاکہ اے آنڈ والی نسل تک دین سہی سہی پہنچ گئے آنڈ والی نسل تک دین سہی سہی پہنچ جائے اوہ نہ قربانیاں اس واسطے دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنڈے سے آبا اکرام جدو جنگتے جا رہے ہیں دین اسلام دی خاطر جدو جنگتے نکل دینے دعاوان کی پہ کر دینے مولا تیرے دین دی خاطر نکل رہے ہیں تیری را دے ویچھے جا رہے ہیں مولا ساڑی خواہش ہے ساڑی تمناتے ارز ہوئے ہیں جدو تیری را دے ویچھے جائیے نا دشمنا دے نال ٹاکرا ہوئے دشمنا دے نال سامنا ہوئے ساڑھا یہ دیل کاردہ ہے کہ تیری را دے ویچھے پہلے ساڑھے کان کٹے جان پھر نک کٹے آ جائے پھر ساڑھے جسم دا مسلہ کیتا جائے پھر ساڑھے جسم دے آزا وکھرے وکھرے کیتے جان تاکہ کٹے ہوئے کان کٹے ہوئے نک کڑیاں ہوئے اور اے مسلہ اے جسم دیا جنابی علی ٹکڑے ٹکڑے لیا کے جدو کل قیامت آلے دن تیری بارگاہ ویچھاوئے کہ تیرے کان کٹے گئے تیرا نک کٹے گیا تیرے جسم دے آزا کٹے گئے اے کیوں کٹے گئے ساڑھے اسی فخر دے نال تیری بارگاہ چل کریے کہ مولا اے جو کج بھی ساڑھے نہ لویا اے ساڑھے آزا کٹے گئے اے سارا کج تیرے دین نو بچان دی خاطر سی اپنا قربان کیتا ہے تیرے دین دی خاطر سی سارا کج کٹایا ہے ناکوی کٹائے کانوی کٹائے سب کچھ اللہ اکبر کبیر میرے دوستان آج اونا دیا قربانیاں دا کی مول پایا ہے سمت میں اج اونا دیا قربانیاں دا کی مول پایا ہے کی قدر کیتی ہے سمت نے انہ نے اپنیاتی ہیں انہوی جنابی علی اٹھے دے اٹھے عورت نچے تھے انہوں تو وائف کہن دے پیجیڑی سکول ویچ نچے انہوں کی کہن دے ہے جی اس واسطے اٹھے نچے یا اٹھے نچے کامتیں کوئی بھی کر دی اپنی آتیاں پیانا انہوں لوگ کی کی بنا رہے اس واسطے میرے دوستوں صرف ادھر توجہ دوانی ہیں میرے لفظ سکتے ہو سکتے ہیں لیکن میں جڑا پیغام تو انہوں دینا چاہنا خدا کرے کہ سمجھا جاوے اور آن والی ہیں نسلہ جڑیاں نے اے صدر جان اور جنابی علی اس پاسے توجہ کر کے کہ اس یہاں اپنی آتیاں پیانا انہوں شرم و حیاء سکھائی ساڑھا دین تے کہند ہے کہ اپنی آتیاں انہوں صاحب تو پہلے تسی سورہ نور سکھاؤ کی سکھاؤ اللہ دا قرآن سکھاؤ تاکہ انہوں پتا گا کہ شرم و حیاء دا لیکن کی کری یہ جنابی علی آج جنابی علی نمی روشنی نے اینا متاثر کی تا ہے اس قوم اینا متاثر کی تا ہے شرم و حیاء ہی قتم ہو گئی ہے اے جنابی علی ان جنا حیاء دی گال کرے تھے انہوں اٹھٹ گیا ان دن اور جنابی علی خوریاں پٹ پٹ گیا ان دن کہ انہیں گالے کیوں کی تی ہے اے جنابی علی سخت گال کر گیا ہے کہ گلنا سخت نہیں ہے گلنا میں اوہ ترجمہ مفہوم ہونا حدیثان دوارے سامنے پیش کر رہے ہم کہ جیڑا میرے آقا علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے بیان فرما دیتا ہے اور میں اے حدیث پاک مسلم شریف دی اکثر اگے بھی بیان کرنا ہونا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آمد یہاں نشانیاں بیان کر دیا ہویا فرمایا کہ آمد یہاں نشانیاں دے بیچ ہوں اے وے کہ آن قریب اینج دے شرکے آنگے یعنی اینج دے پلس آڑے آنگے جنہ دے حتھان دے بیچ جانور آنگے دنما دی طرح ڈنڈے آنگے اور او دے نال کمزور غریب جنہ دے نہتے لوگ کین بالکر ایلی دے آنگے ہے یعنی پلس آڑے آنگے اور تملہ stratے لوگ جیڑے آنگے دے ظلم کرنگے تیری بڑی رہے آنگے اونہ نو جناب علی پروٹوکول دینگے انو پروٹوکول دینگے اونہ نو جنہ دے جیل بت allá دemption آنگے لیکن ہی نبی پاک صلی اللہ علی تعالیٰ علیہ السلام آنے فرمایا کہ آمد یہاں نشانیاں دے بیچ ہوں casing نشانی ہے کہ پولیس آڑے اومنگے انہوں دے حد ساندے بیچ جانورا دیا دمہ دی طرح ڈنڈے اومنگے جیدن کمزور تے نہتے لوکان دے تے ظلم کرنگے دوجہ نشانی میرے آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نبی پاک نے فرمایا بی بیاں اونگیاں لباس پاونگیاں لیکن لباس دے باوجود ننگیاں اونگیاں یہ حدیث پاک مسلم شریف دے بیچ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے فرمایا قیامت یا نشانیاں بیان کر دیاں ہویا فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا بی بیاں لباس دے باوجود ننگیاں اونگیاں اور خدا جی کا سمیعاؤ میرے نار میں وخاناوہ امام پہکین ہے شعب الامان دے ویچ نکل فرمایا ہے کہ تین بندے آپ نے بیان کی تینے کہ تین بندے ایسے اونگے کہ اللہ حوت پر کبیرہ میرے دوست پر توجہ میرے والدک کو پکھے لگ جانگے تین بندے ایسے اونگے کہ جنہوں بغیر حساب دے اللہ تعالی دوزخ بھی سٹے گا تین بندے ایسے اونگے جنہوں بغیر حساب دے ہے توجہ کوئی ہے توجہ انرازت نہیں ہوگے توجہ ہے تین بندے ایسے اونگے کہ جنہوں بغیر حساب دے دوزخ بھی سٹے آ جائے گا تیسرے نمبر میں نے میرے نبی نے فرمایا کہ جڑی بے پردہ بی بی کہ جڑی بار نکلے تلباس اینجدہ پا کے نکڑے کہ جنابِ علی عوضی ویچو جسم دے آدھان ادراون میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی کے حدیث پاک امام پہکی نے شعب العمان دے ویچھ نقل کی تیئے فرمایا انہوں بغیر حساب کتاب جللہ دوزک بھی سٹھے آجے جیڑی بغیر حساب دے آپ دوزک بھی جاری ہو پترانوں تے سندھی جنت ہی لیا جائے گی وہ پترانوں تے سندھی جنت ہی را دسے گی جیڑی آپ دوزک تا بالن بھی من دیئے بغیر حساب کتاب اس واجتے میرے دوست کو این حدیث میں یاد رکھو قرآن پا